زندگی میں پہلی بار میں اپنی گرل فرنڈ کو ملنے اس کے گھر گیا تھا وہ بہت زیادہ حسین تھی وہ جب بھی مجھے کال کرتی تو یہی کہتی کہ میں ایک دفعہ اس کے ساتھ رات گزار لوں میں بھی اس کی اس طرح کی باتیں سن کر بہک جاتا اور دعا کرتا کہ کاش ایک رات میں اس کے پاس چلا جاؤں میری جب بھی اس سے بات ہوتی تو وہ مجھ سے اتنی بے شرمی والی باتیں کرتی کہ مجھے بات کا سہارا لینا پڑتا ایک دن زبردستی اس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا میں بھی اس کی قربت کے لیے بے چین تھا جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے میری بہت اچھی خاطر توازوں کی اس نے مجھے خاص قسم کا جوس پلایا جسے پینے کے توڑی دیر بعد ہی مجھے اپنا کوئی ہوش نہ رہا اور جب مجھے ہوش آیا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑی ہو گئے کیونکہ میرا خون سے میں میٹرک کا طالب علم تھا ان دنوں میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا میٹرک کے بعد کی تعلیم کے لیے اببہ نے میرا داخلہ شہر کے اچھے کالج میں کروایا تھا کالج کی زندگی بھی کتنی خوشگوار ہوتی ہے نا کسی کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی جیسا انسان کا دل چاہتا ہے انسان ویسا ہی کرتا ہے اور میٹرک سے پہلے تو انسان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا داری کیسی ہے لیکن جیسے ہی انسان کسی کالج میں داخلہ لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کسی اور ہی جزیرے کی مخلوق سمجھنے لگتا ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ ہی ہوا تھا ہم جب بھی کالج سے نکلتے تو میرے سارے دوست گرز کارج کے باہر جا کر کھڑے ہو جاتے اور پھر وہاں سے نکلتی لڑکیوں کو دیکھتے کئی دوستوں نے تو ان میں سے کئی لڑکیاں بھی سیٹ کر لی تھی لیکن میرا رجحان اس طرف بلکل بھی نہیں تھا میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنے گھر والوں کو اچھے زندگی دے سکوں میرا گھر بہت پسماندہ سا تھا میرے گھر والے بہت مشکل سے گزارہ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود میرے والد نے مجھے پڑھنے کے لیے نہ صرف شہر بھیجا تھا اسٹل کا خرچہ بھی اٹھا رہے تھے اس لیے میں چاہتا تھا کہ اچھی طرح تعلیم حاصل کروں پھر وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا کچھ سر سے تک تو میں اپنے دوستوں کی رنگ رلیوں اور باتوں سے ممورتا رہا لیکن روز روز ایک ہی باتیں سن کر میرا دل بھی اس طرف ہمکنے لگا وہ لوگ کبھی لڑکیوں کی بات کرتے تو کبھی ان سے ملنے کی اور کبھی ان لمحات کے جو لڑکیوں کے ساتھ کسی پارک یا ہوتل کے کسی چھوٹے سے گہبن میں گزار کر آتے اور اس وقت میرا دل بھی یہی چاہتا کہ میں بھی اسی طرح اپنی خواہشات کو پورا کر لوں اور پھر ایک دن میرا دوست سبحان کہنے لگا کہ یار اگر تو اتنا زیادہ سوچے گا تو سوارے زندگی سوچتا ہی رہ جائے گا ابھی تیری شادی میں بہت سال ہیں کچھ سالوں کے لیے کسی لڑکی کو ڈون لے پھر شادی بھلے ہی گھر والوں کے مرضی سے کر لینا میری سارے دوست محض وقت گزاری کر رہے تھے کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ جب تک ان کا مستقبل سیٹ نہیں ہو جاتا ان کے گھر والے ان کی شادی نہیں کریں گے اور تب تک کے لیے انہوں نے آسرے کے طور پر لڑکیاں ڈونڈی ہوئی تھیں سبحان کی بات سن کر دل تو میرا بھی یہی چاہا کہ میں بھی دل بہلانے کے لیے کوئی سارا تلاش کر لوں لیکن اس کے موں پر میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایسے ویسے گھر سے نہیں ہوں میں کسی لڑکی کے ساتھ وقت گزاری نہیں کر سکتا اسے تو میں نے صاف منع کر دیا تھا لیکن ہر وقت میری دماغ میں یہی بات چلنے لگی کہ اگر کچھ عرسے کے لیے میں بھی کسی سے دل لگی کر لوں تو کیا چلا جائے گا شادی تو میں بعد میں بھی کر لوں گا مگر مجھے کسی بھی لڑکی کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلتے ہوئے خوف آتا تھا کیونکہ میری اپنی بھی بہنیں تھی اور اسی لیے مجھے ڈھر لگتا تھا مگر پھر میری زندگی میں ایک ایسی عورت آئی جس کی وجہ سے یہ سارا ڈھر نکل گیا اور میں بھی اسی رستے کا مسافر بھن گیا جس رستے پر میرے سارے دوست چل رہے تھے ایک روز میں کالج سے نکل کر آسٹل کی طرف ہی آ رہا تھا کہ میرا فون بجنے لگا میں نے فون پر نظر ڈالی تو ایک انجان نمبر تھا میں نے جٹ سے فون اٹھا لیا دوسری طرف سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی میں بہت زیادہ گبرا گیا کہ پتہ نہیں کون عورت ہے کیا پریشانی ہے میں سیدھا سادھا سا لڑکا تھا میرے لیے کسی عورت کا رونہ بہت زیادہ معنی رکھتا تھا میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ رانگ نمبر ہے بس اس سے پوسرے لگا کیا ہوا اس عورت کے رونے میں ایسی تڑپ تھی آپ کیوں رو رہی ہیں کہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور بہت دیر بعد جب وہ روک اور خاموش ہو گئی تو کہنے لگی کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور جب اس کا دل بہت بھر جاتا ہے تو وہ کسی بھی غیر کو فون کر کے آنسو بہا دیتی ہے اس سے ہی اسے تسلیح ہو جاتی ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے اس کی عجیب و غریب سی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور اسے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور ایسا کیا مسئلہ ہے کہ آپ غیروں کے آگے رونے لگی ہیں وہ کہنے لگی میں ایک بیوہ عورت ہوں میں نے جوانی میں بیوہ ہونے کا دکھ اٹھایا ہے سسرال والوں نے بہت زیادہ پریشان کیا تو میں ایک چھوٹے سے کمرے میں اکیلے زنگی گزارنے پر مجبور ہو گئی اور اب کبھی کبھی میں اس دنہائی سے اس قدر گبراتی ہوں کہ اس طرح آنسو بھا لیتی ہوں مجھے معاف کر دیں میں نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کر دیا کی کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا تھا اور میں کتنی ہی دیر سوچتا رہ گیا تھا کہ واقعی وہ عورت سچ کہہ رہی تھی یا میرا کوئی دوست مجھے بے وقوف بنا رہا ہے کہ کوئی عورت اسی انجان کو فون کر کے اس طرح آنسو بھی بہا سکتی ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی ذہنی مریضہ ہو میں نے دو تین بار اس نمبر کو دیکھا لیکن وہ بالکل انجان نمبر تھا میں ہوسٹل آیا تو میرے سارے دوست ہمیشہ کی طرح وہی اپنی گرل فرنڈ کی باتیں کر رہے تھے لیکن میں اپنی ہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کچھ دیر بعد میرے دوست پوچھنے لگے تمہیں کیا ہوا ہے میں نے کچھ بھی نہ بتایا اور پڑھائی میں مصروف ہو گیا لیکن رہ رہ کر مجھے اس عورت کا خیال ستا رہا تھا میں یہی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ کون تھی اور کن حالات سے گزر رہی تھی پھر دو دن اور گزر گئے اور پھر ایک دن اسی عورت کا فون آیا اس بار وہ روئی نہیں بلکہ بات کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں اب بلکل تنہا ہوں بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوں مجھے بار بار خود کشی کرنے کا خیال آتا ہے میں کیا کروں تنہا رہنے سے تو مر جانا آسان لگتا ہے اس کی یہ بات سنتے ہیں میں گبرا گیا اور کہا خود کشی حرام ہے اس بارے میں سوچئے گا بھی نہیں اگر آپ کو تنہای سے گبراہٹ ہوتی ہے تو آپ مجھ سے بات کر لیں اور پھر وہ مجھ سے بات کرنا شروع ہو گئی اس نے مجھے بتایا کہ وہ چبیس تائیس سال کی ایک جوان لڑکی ہے اور اس کا شہر ایک حادثے میں مر گیا تو وہ بیوہ ہو گئی اس کا میکہ دوسرے شہر میں ہے یہاں سسرال والوں نے اس پر بہت ظلم کیا تو وہ ایک چوٹے سے کرائے کے گھر میں انتقل ہو گئی اور کام کاج گھر کے گزر بسر کر لیتی ہے وہ اپنی زنگی سے پوری طرح موجود تھی وہ اپنے میکے بھی لوٹ کر نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہاں اس کے بائی اور بابی رہتے تھے اور اس کی اپنی بابی سے بھی نہیں بنتی تھی کافی دیر تک وہ مجھے اپنے دل کا حال احوار سناتے رہی اور پھر خود ہی فون بند کر دیا میں نے کوئی ڈیڑ گھنٹہ اس سے بات کی تھی اور اس ڈیڑ گھنٹے میں مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے جو حالات کی ستائی ہوئی ہے اور پھر اس نے مجھے اپنی تصویر بھی دی جس سے دہی کر میں اکہ بکہ رہ گیا وہ اس قدر حسین تھی کہ میں پلکیں جب پکنا بھول گیا تھا ہر خوبصورت چہرے کی قسمت بھی خوبصورت ہو یہ ضروری نہیں ہوتا مجھے تو زرطاد کی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا جو واقعی چاند کا ٹکڑا تھی لیکن اس کی زندگی میں گرہن لگ چکا تھا زرطاد جیسے لڑکی کو تو کوئی بھی لڑکا مل سکتا تھا پھر کیوں وہ تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی کیوں اس قدر پریشان تھی یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی میری اور زرطاد کے درمیان باتوں کا سلسلہ چل پڑا تھا کبھی وہ مجھے فون کرتی تو کبھی میسجز میں نے اس بارے میں اپنے کسی بھی دوست کو کچھ نہیں بتایا تھا مجھے زرطاد سے بات کرنا بھی غلط نہیں لگا تھا کیونکہ اگر میں اسے بات نہ کرتا تو شاید وہ اپنی جان لے لیتی بس اس لیے میں اس کا فون آنے پر اس کی بات سن لیا کرتا تھا لیکن دیرے دیرے وہ مجھ سے سوال جواب کرنے لگی اور میں اس کے سوالوں کا جواب بھی دینے لگا وہ مجھ سے میرے بارے میں پہتی تو میں اسے اپنی حالات سے اگہ کر دیتا اور پھر میرے ساتھ والے لڑکوں کو بھی میری اس بات جیت کا علم ہو گیا ہر کوئی مجھے چھیڑنے لگا تھا لیکن میں نے سب سے کہہ دیا تھا کہ وہ کوئی بڑی عمر کی عورت ہے جو بیوہ ہے میرا ایک دوست کہنے لگا کہ ایسے ہی عورتیں تو جال میں آسانے سے پنستی ہیں وہ تنہائی کا شکار ہے اگر تو تھوڑا دانہ ڈالے گا تو وہ خود بخود تیرے آگے پھیش ہو جائے گی سبان کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا اور اسے کہا کہ میری ہرگز بھی ایسے نیت نہیں ہے میں تو بس اس کا دل لگا دیتا ہوں تاکہ وہ کوئی اُلٹا سیدھا قدم نہ اکرائے سبان کہنے لگا کہ جب وہ دل لگی کو تیار ہے تو پھر تجھے کیا اطراز ہے ایک عورت ہو کر اگر وہ ایک غیر لڑکے سے بات کر رہی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ جذبات سے مجبور ہے اچھا ہوگا کہ تم موقع سے فائدہ اٹھا لے بہت آسانی سے وہ تیری ہو سکتی ہے اور ایسی عورتیں تو شادی کا وعدہ بھی نہیں لیتی ہیں ورنہ ہماری والے لڑکیاں تو ہر روز یہی سوال کرتی ہیں کہ تم مجھ سے شادی تو کرو گے نا یہ کہہ کر سبحان نے کہہ کھا لگایا اور میں نے خاموشی سے مو پھیر لیا مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی اور پھر اسی طرح وقت گزرنے لگا اور میری زرطاز سے بات چیت بڑھتی چلی گئی کبھی وہ ایک گھنٹہ بات کرتی تو کبھی دو گھنٹے کبھی وہ ساری ساری رات مجھ سے باتیں کرتی اور میں اس کی باتیں سنتا رہتا اس کی باتوں میں ایک جادو سا تھا ایسا لگتا تھا جیسے اگر میری اس سے بات نہیں ہوگی تو میرا دین نہیں گزرے گا میں اس کی ہر چھوٹی بڑی بات سے واقف ہو چکا تھا اس کی پسند نہ پسند وہ کیا سوئی ہے مجھے ہر بات کا علم ہو گیا تھا اور کچھ ایسا ہی اس کے ساتھ بھی تھا میری کہنے سے پہلے ہی وہ میری بات سمجھ آتی تھی اور پھر ہم دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ بے تکلفی بڑھنے لگی ایک نامہرم مرد اور عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ہمارے درمیان بھی شیطان نے جگہ بنا لی تھی کبھی کبھی زرطاج مجھ سے ایسی بات کہہ جاتی کہ میں شرم سے پانی پانی ہوں جاتا وہ کل کر اپنے جذبات بیان کرنے لگی تھی بتانے لگی تھی کہ شہر کی وفات کی بات وہ کس قدر تنہا ہو چکی ہے اور میں بھی پہلے تو اس کی باتیں سن کر شرمندہ ہوتا تھا لیکن آہستہ آہستہ اسے تسلی دیتا اور اپنی باتوں سے ہی اس کی جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ایک دن میں نے زرطاج سے ملاقات کی بات کی تو وہ فوراں راضی ہو گئی کہنے لگی کہ تم میرے گھر چلے آؤ وہ ایک چوٹے سے کمرے کے قرائے کے گھر میں رہتی ہے اس کے گھر کا سن کر میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تمہارے گھر آنا مناسب نہیں سمجھتا ہم کہیں باہر ملاقات کرتے ہیں میں نے اسے پارک میں ملنے کا کہا تو وہ راضی ہو گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے اگلی ملاقات میں تم میرے گھر آنا اس طرح رستوں میں ملاقات کرنا کچھ مناسب نہیں ہے اگر میرے سسرال والوں نے دیکھ لیا تو میری زنگی مشکل ہو جائے گی میں اس کی بات سن کر راضی ہو گیا اور جو ہماری پہلی ملاقات ایک پارک میں ہوئی وہ اصل میں تصویر سے بھی کہین زیادہ خوبصورت تھی اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا وہ تو اتنے سال کی لگتی نہیں تھی اس کی ہاتھ پاؤں اتنے گھورے تھے کہ پوری طرح چمک رہے تھے وہ میری سامنے بیٹھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے وہ خود پر گزری قیامت کے بارے میں سنانے لگی اور میں نے اس کے آنسو دیکھ کر بھی ساختہ ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے سمجھانے لگا کچھ دیر بعد اس نے میرے کاندے پر اٹھ سر رکھ دیا اور میرا دل دھڑکنا بھول گیا پہلی بار جب کسی لڑکی کی قربت حاصل ہوئی تھی اور اس بات نے مجھے پگلا کر رکھ دیا تھا بہت دیر تک میں اپنے جذبات پر قابل رکھ کر اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور پھر ہم نے ایک دوسرے کو الویدہ کر دیا جو ہی میں حاصل واپس پہنچا تو سبحان عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں زرطات سے ملاقات کر کے لٹا ہوں وہ مجھے چھیڑنے لگا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اسے اس ملاقات کا احوال سنانا پڑا سبحان کہنے لگا کہ وہ خود تمہاری جولے میں گرنے کو تیار ہے تو پھر تمہیں کیا پریشانی ہے اگلی بار اس کے گھر ملنے جانا اور موقع کا فائدہ اٹھا لینا جب وہ تم سے اپنا دکھ بیان کرے گی تو تم اسے اپنا کندہ دے دینا آگے کا رستہ خود ہی آسان ہو جائے گا سبحان مجھے نئے نئے طریقے سمجھا رہا تھا اور میں اس بار ان کی بات سکون سے سن رہا تھا کیونکہ میں خود بھی بہت بے چینے محسوس کر رہا تھا ایک دفعہ اگر کسی لڑکے کو ان چیزوں کا مزہ لگ جائے تو پھر اس کے لیے واپسے کے قدم لینا بہت مشکل ہوتا ہے اور مجھے بھی درطات کی دوستی نے اس راستے پر ڈال دیا تھا کہ جہاں سے واپس پلٹنا مشکل تھا اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ درطات کوئی جوان لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک بیوہ عورت تھی اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا میں آسانی سے اس سے دل بہلا سکتا تھا اس لیے دو چار دن کی باتوں کے بعد میں نے درطات سے کہا کہ میں اس کے گھر آ کر ملاقات کرنے کو تیار ہوں یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ میں ہر چیز تمہاری پسند کی تیار کروں گی اور پھر پورے ایک ہفتے بعد میں دوبارہ سے درطات سے ملنے کے لیے ہوسٹل سے نکل پڑا تھا اب کی بار میری منزل اس کا گھر تھی اس نے جس علاقے کا بتایا تھا وہ بہت چھوٹا اور پسماندہ سا علاقہ تھا اور میں کبھی شہر کی اس علاقے میں نہیں آیا تھا اس کا پتہ ڈونٹے ڈونٹے میں اس کے گھر پہنچ گیا میں نے اس کے لیے پھولوں کا گلدستہ بھی خریدا تھا میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا کیونکہ پہلی بار ہم دونوں بلکل تنہائی میں ملنے والے تھے پر میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے ساتھ اچھا وقت گزاروں گا جب سے میری اور زرطات کی دوستے کا سلسلہ شروع ہوا تھا میری پڑھائی پوری طرح ڈسٹرگ ہو چکی تھی ساری ساری رات میں اس سے بات کرتا تو صبحوں کالج میں مجھے نیند آتی رہتی نہ میں ٹھیک طرح سے لیکچر لے پاتا اور نہ ہی انتیانات کی تیاری کر پا رہا تھا لیکن پھر بھی مجھے اس بات پر افسوس نہیں تھا میرا دل و دماغ پر بس زرطات کا بھوچ سوار ہو چکا تھا اب میں اس کے دروازے پر آ کھڑا ہوا تھا میری دروازہ بجانے پر کچھ دیر بعد اس نے دروازہ کھول دیا اور مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا دوپہر کا وقت تھا اس نے مجھے سرناٹے میں ہی بلایا تھا وہ جلدی سے گھر میں داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر لیا اور پھر مجھے لے کر اندر چلی گئی یہ ایک چوٹا سا ہی ایک امرے کا گھر تھا ایک طرف باورچی خانہ اور واشنوں بنا ہوا تھا گھر بہت سادہ اور صاف سرطرہ تھا سامان بھی زیادہ نہیں تھا شاید زرطات بہت مشکل سے ہی گزر بسر کر رہی تھی اس نے کبھی یہ بات مجھ سے نہیں کہی تھی نہ ہی کبھی پیسوں کا تقاضہ کیا تھا میں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن وہ باورچی خانے میں چلی گئی اور پھر جوس کے گلاس اٹھا کر آئی اور کہنے لگی گرمی بہت ہے پہلے جوس پھیلو اور پھر ہم ایک ساتھ وقت گزاریں گے اس سن کر میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا اور میں نے جلدی سے جوس کا پورا گلاس ختم کر لیا وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیٹھ تک لے گئی اور اپنے برابر میں بٹھا لیا اور اس کے بعد اس نے میری کاندے پر سر رکھ دیا کچھ دیر ایسے گزری تھی اور پھر میرا سر پوری طرح چکرانے لگا تھا اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور جب ہوش آیا تو میری چیخیں نکل گئیں میں رسیوں سے بندہ ہوا تھا میرے سر سے خون بہ رہا تھا اور میرے سامنے دو پلیس والے کھڑے تھے سر میں اس قدر ٹیسیں اٹھ رہی تھی کہ میری چیخیں نکل رہی تھی لیکن اس سے بھی زیادہ پریشانی مجھے پلیس والوں کو دیکھ کر ہوئی تھی مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر پلیس والا کہنے لگا دیکھنے میں تو توچھے گھر کا لگتا ہے پھر ایسی گھٹیا حرکت کیسے کھڑ سکتا ہے میں نے نا سمجھی سے پلیس والے کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا زیادہ ماسوم بننے کا ڈراما مت کر ایک پرائی عورت کے گھر میں گز کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی تو اپنے گاؤں سے یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہے یا شہر کی عورتوں کی عزت سے کھیلنے کے لیے اس سے پہلے کہ میں ان دونوں کی بات کا جواب دیتا ایک پلیس والا غصے کی حالت میں اندر داخل ہوا اور مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور پھر جو بات اس نے کہی وہ سن کر میری قدموں تلے سے زمین نکل گئی وہ غصے میں کہہ رہا تھا کہ تیری حمد بھی کیسے ہوئی میرے گھر میں گز کر میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی ایک پلیس والے کے گھر میں گھسنے کی صدا کیا ہوتی ہے یہ تجھے میں بتاؤں گا اور پھر اس نے بری طرح مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا بڑی مشکل سے میں نے چیخ کر اس سے کہا کہ میں کسی پلیس والے کے گھر میں نہیں گھسا میں تو اپنی دوست زرطاز سے ملنے کے لیے اس کے گھر میں داخل ہوا تھا اس نے خود مجھے بلوایا تھا میری بات سن کر اس نے میری موہ پر ایک زوردار تپڑ مارا اور کہنے لگا کہ وہ گھر کسی زرطاز کا نہیں بلکہ میرا ہے اور اس گھر میں میری بیوی امرین رہتی ہے میں نے فوراں انکار میں سر ہلایا اور کہا میں کسی امرین کو نہیں جاتا میں تو زرطاز سے ملنے کے لیے ہی گیا تھا اور وہ ایک بیوہ عورت ہے اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے وہ پلیس والا میرے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر چکا تھا اور میرے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی کچھ ہی دیر بعد میری اببہ میرے سامنے بیٹھے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہے اببہ کو دیکھ کر میرے سر پر آسمان گھر پڑا تھا میں شرمنگی سے نظر چُرا گیا تھا اببہ نے کہا مجھے بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے کیوں پلیس والوں نے تمہیں پکڑا ہے تم نے کس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اس پلیس والے نے اببہ کو یہی بتایا تھا کہ میں نے اس کے گھر میں گھس کر اس کی بیوی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اببہ کو سارا سچ بتانا پڑا اور میں نے شروع سے آخر تک اببہ کو سارا سچ بتا دیا لیکن پلیس والا میری بات نہ مانا اور پھر جب اس نے اپنی بیوی کو بلایا تو میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ زرتاج ہی تو تھی میں نے اسے کہا کہ زرتاج بتاؤ اس پلیس والے کو کہ تم ایک بیوہ عورت ہو تم نے ہی مجھے اپنے گھر بڑایا تھا ہمارے پچھلی کئی مہنوں سے دوستی ہے میری بات سن کر زرتاج نے انکار میں سر ہلا دیا کہنے لگی کہ میں تمہیں نہیں جانتی میرا نام عمرین ہے اور یہ پلیس انسپیکٹر میرا شہر ہے اس کے ہوتی ہوئی میں کیوں کسی غیر لڑکے کو اپنے گھر بلاؤں گی میری عمر دیکھو اور اپنی عمر دیکھو تمہیں شرم نہیں آتی مجھ پر ایسے گھٹیا الزام لگاتے ہوئے تم کچھ زناتے کا فائدہ اٹھا کر میرے گھر میں کھو دی اور میری عزت کے ساتھ کھلنا چاہا وہ تو میں نے ہوش سے کام لیا اور ڈنڈے سے تمہارا سر پھار دیا ورنہ تم نہ جانے میرے ساتھ کیا کرتے یہ کہہ کر زرتاج نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا میری ابا کبھی مجھے دیکھتے تو کبھی زرتاج کو پولیس والا کہنے لگا کہ آپ کے بیٹے کو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ اس نے ایک عورت کی عزت برباد کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے یہ معاملہ عدالت میں جائے گا یہ سن کر ابا کے ہوش اڑ گئے ابا کہنے لگے کہ میری بیٹے کے مستقبل کا سوال ہے میں نے اپنی عمر بھر کی پونجی لگا کر اسے شہر پڑھنے بھیجا ہے میری پاس اپنے کلوتے بیٹے کے سوا کوئی سارا بھی نہیں ہے اسے معاف کر دیں یوں سمجھ لیں اسے غلطی ہو گئی ابا نے پولیس والے کے آگے ہاتھ جوٹ دیے لیکن وہ کہنے لگا کہ عمرین نے خود ایف ای آر درد کروائی ہے اس لیے اگر عمرین چاہے تو کچھ ہو سکتا ہے ابا عمرین کے قدموں میں بیٹھ گئے اسے معافی تلافی کرنے لگے یہ دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ میری وجہ سے میرے ابا کو ایک عورت کے آگے جھکنا پڑا تھا زرطاز کہنے لگی کہ اس کی عزت پر آنچ آئی ہے محلے والوں کو بھی اس بارے میں پتا چل گیا ہے اب ان لوگوں کو محلہ بھی چونہ ہوگا اس لیے وہ اتنی آسانی سے مجھے معاف نہیں کر سکتے لیکن جب ابا نے اسی بہت محنت کی تو اس نے سارے کیس کو ختم کروانے کے لیے پوری پانچ لاکھ روپے ابا سے تھر جانے کے طور پر مانگے اور ابا نے فوراں ہامی بڑھ لی کیونکہ وہ مجھے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے ابا مجھے بے انتہا محبت کرتے تھے انہوں نے زرطاز سے وعدہ کر لیا کہ وہ دو دن میں ہی اسے پانچ لاکھ روپے دے دیں گے بس وہ اس کیس کو ختم کروا دے تمرین نے کہا کہ ٹھیک ہے پیسے دے دیں اور کیس ختم ہو جائے گا لیکن دو دن یہ لاکھ اپ میں ہی بند رہے گا اور پھر مجھے واپس لاکھ اپ میں بند کر دیا گیا پورے دو دن بعد ابا نہ جانے کہاں سے پانچ لاکھ روپے جمع کر کے لائے اور مجھے آزاد کروا دیا میں نے رو رو کر ابا کو یقین دلانا چاہا کہ میں نے سچ کہا تھا لیکن ابا پوری طرح کاموش تھے پھر وہ کہنے لگی کہ اگر تم نے سچ بھی کہا ہے تو تم نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تم نے گناہ ہی کیا ہے جب ہی تم اتنی بڑی مشکل میں پنسے ہو اگر تم پڑھائی نہیں کرنا چاہتے تو واپس چلو مجھ پر تمہاری بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں اب میں مزید تمہارے پیچھے پیسے برباد نہیں کرنا چاہتا میں نے ابا سکھا کہ میں پڑھائی کروں گا اور کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کروں گا مجھ پر اعتبار کر کے ابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ ابا نے اما کے سارے زیور بیچ کر مجھے آزاد کروایا ہے کوئی چٹسا گزرا تھا اور پھر مرے دوستوں نے مجھے بتایا تھا کہ ذرتاج ایک بہت ہی فرادی عورت ہے اور اس کے ساتھ اس کا شہر بھی سارے فراد میں ملوث رہتا ہے کوئی سی طرح معصوم لڑکوں کو پنس آتے ہیں تنہائی میں ملنے کے لئے بلاتے ہیں اور پھر ان پر کیس بنا کر انہیں لوٹ لیتے ہیں عزتدار لوگ عزت بچانے کے لئے انہیں مو مانگی قیمت دے دیتے ہیں اپنے دوستوں کی بات سن کر مہران رہ گیا تھا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شہر میں ایسے فرادی لوگ بھی رہتے ہوں گے مجھے ہی چاہیے تھا کہ میں ہوش کے ناکھوں لیتا لیکن اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر اور بیرہ روی کے رستے پر چل کر میں نے نہ صرف اپنے ابا کا نقصان کروایا تھا بلکہ اپنی عزت بھی گمائی تھی اب مجھے پوری طرح ہوش آ گیا ہے اب میں شہر میں بہت سمل کر رہتا ہوں میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ کالج میں داخلہ لینے والے لڑکوں کو بہت احتیاط کرنے چاہیے جس طرح لڑکیوں کی عزت پر آنچ آتی ہے اسی طرح آج کے لڑکوں کی عزت بھی برباد ہوتی ہے زرطا جیسی عورتیں بہت چالاک ہوتی ہیں جو ہم جوان لڑکوں کو اپنی جال میں پنسا کر انہیں پوری طرح لوٹ لیتی ہیں آپ لوگ بھی ایسی عورتوں سے احتیاط کریں اور نجائز تعلقات استوار کرنے سے گریز کریں کیونکہ آج کل کے لڑکے جو نئے نئے کالج میں داخلہ لیتی ہیں جب ان کے سامنے اس طرح کی معاملات سامنے آتے ہیں تو وہ خوشی سے کھلنے لگتے ہیں اور شیطان کی بہکاوے میں آ کر ایسی کام کر جاتے ہیں کہ جس سے نہ صرف ان کی اپنی عزت برباد ہوتی ہے بلکہ والدین کو بھی اچھی خواستے خجل خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور خاص کر آز کر کے طالب علم ہر حال میں اپنی نظر کی حفاظت کریں کیونکہ نظر کی حفاظت کئی بیماریوں سے بچائے رکھتی ہے موسیقی موسیقی